سعودی وزارت تجارت نے انصداد تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دی گئی محلت میں چھ ماہ کی مزید توسی کی ہے سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کو اصلاح کے لیے دی گئی نئی محلت سولہ فروی 2022 کو ختم ہوگی سرکاری خبر اسانجنسی ایس پی اے اور الکتصادیہ کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ محلت کو دران انصداد تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اپنے کاروبار کو قانون کے دائرے میں لاکر محلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد القصبی جو انصداد پردہ پوشی کے لیے قائم دارے کے نگران کمیٹی کے سروا بھی ہیں انہیں کہا کہ متعدد بڑے اور درمیان درجہ کے اداروں نے انصداد تجارتی پردہ پوشی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیگئی محلت سے فائدہ اٹھایا ہے یہ ایسے ادارے ہیں جن کی سالانہ آمنی دس ارب ریال سے زیادہ تھی یاد رہے کہ سعودی حکومت نے اسلاح کے لیے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دو آپشن دیئے تھے ایک یہ تھا کہ غیر قانونی تجارتی ادارے کو سعودی اور غیر ملکی کے مشترکہ کاروبار کی شکل دی جائے دوسرا آپشن یہ تھا کہ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والا غیر ملکی متعلقہ ادارے کا اندراج اپنے نام سے کرائے وزیر تجارت نے کہا کہ اندہ چھ ماہ کے دوران وزارت تجارت انصداد تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تمام درخواستوں کو الانیہ پالیسی کے تحت نمٹاتی رہے گی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اصلاح حال کے حوالے سے تفصیلات mc.gov.sa سے حاصل کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے